بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم ناظرین ہم نہیں کرتے ہیں کہ آپ خیلیہ سے رکھیں تو ناظرین ہم لوگ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے ایسی ویڈیو لے کر آئیں جس سے آپ کو یوٹیوب چینل بنانے میں اور اس کو رن کرنے میں آپ کو مدد دے سکے تو ناظرین اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یوٹیوب کا پیمنٹ میتڈ کیا ہے تو ناظرین آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یوٹیوب آپ کو پیسے کیسے اور کیوں دیتا ہے کب اور کس طرح لیتا ہے اور یہ پیمنٹ آپ تک کس طرح پوچھتے ہیں آج کی ویڈیو کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے تو ناظرین اپنی ویڈیو کی درجانے سے پہنے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرنے اور بیل آگے کون کا بٹن بھی پوچھ کرنے تاکہ ہر نئی اینڈوری ویڈیو آپ تک پہنچتے ہیں تو ناظرین آپ کا ٹائن جائے کیے بغیر چلتے ہیں اپنے موضوع پہ تک تو ناظرین پہلا سواج یہ ہے کہ یوٹیوب آپ کو پیسے کیوں دیتا ہے ناظرین اس کا جواب اصل میں ترہیر تھوڑا سا لمبا ہے لیکن میں آپ کو بڑا ہمزانہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یوٹیوب چینل جو ہے لیکن اس کا نا تو میں پوپی کا رکا ہوں یا خالا کا یا ماموکر رکا ہوں نہ آپ کوئی بھی یوٹیوبر اس کی پوپی کا ماموکر خالا کا رکا نہیں جو یہ ہمیں خودل میں پیسے دیکھو بلکہ یوٹیوب چینل ہمیں جو پیسے دیتا ہے وہ ہم سے ہی کما کرامے دیتا ہے ہم سے جو پیسے کماتا ہے جو ہم یوٹیوب بناتے ہیں جو ہم یہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں انہی سے پیسے کماتا ہے اور ان میں سے ہی کچھ حصہ خود رکھتا ہے باقی ہم دیتا ہے یوٹیوب کی یہ پولیسی دیتا ہے اور یوٹیوب کا سارا داروں مدار اسی چیز پر ہے یوٹیوب کی ارنگ میں کسی چیز پر ہے کہ آپ یوٹیوب کی یوٹیوب بنائیں گے اس کو اپلوڈ کریں گے اس سے اس کو ارنگ ہوگی ایڈ سالیں گے ارنگ کے بعد اس ارنگ میں سے وہ اپنے پاس رکھ لے گا تو اگر میں بند آئی سکتے ہیں تو پچھ موٹی سکتے ہیں آپ کو دے گا یہ یوٹیوب کی ساری تھیلی ہے ابھی آپ کو سمجھ آگئی کیوں دیتا ہے کیوں آپ سے ہی کا بات آگئی تو دوست کو آپ کو یہ پتہ لگیا ہوں کہ پیسے آپ کو یوٹیوب کیوں دیتا ہے اب اس کا بقی priced ہمیں دیتا کہاں سے ہے یوٹیوب ہم نے دیتا کیا ہے جب ہم نے اپنا چینل کی Pittsburgh کرھا لیا اور منتائزیسن کے هم نے اسے کچھ بھی نہیں کیا پھلکن مSpace بھی نہیں کیا تو ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوٹیوب آپ کو پیسے کہاں سے دیتا ہے یوٹیوب کو پیاسے کہاں سے آتے ہیں اور آپ کو کوئی دیتا ہے کہاں سے دیتا ہے تو ناظرین اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا اپنا رہتا ہوں کہ آپ نے افسر دیکھا ہوگا جب آپ ویڈیو کو کلک کرتے ہیں ویڈیو چلتے ہیں تو اس سے پہلے ایک ایڈ چلتا ہے اس سے پہلے ایڈ چلتا ہے اور پھر پیسی ویڈیو کو دمیانوں کو چند رہا ہوتا ہے کئی ویڈیو پر تیمتی آئے رہی ہوتے ہیں کئی ویڈیو کے شروع میں ہی تو آئے رہتے ہیں تو اثر میں وہ ایڈ چل رہے ہوتے ہیں تو ان سے اپنی ہوتی ہیں کمپنیاں جو ایڈ دیتی ہیں جیویویو پیسی چینل رہے پیسی لیتی ہیں کسی طرح یوٹیوب کو ایڈ دیتی ہے اور اُن کو پیسے لیتی ہے جو پیسے آتا ہیں اس میں سے یوٹیوب مابرنس کے لئے پانچے لگتا ہے اگر پچھڑ بچھلس کے لئے پاس دیتا ہے یعنی کہ یہ بات ایک اکتومن بات ہے اچھا لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے لئے ارننگ نہیں ہوتے کیونکہ ہم کچھ دے نہیں رہے ان میں کر رہا ہے تو یوٹیوب ہمیں کیوں دے جہاں چلیں دیتا ہے تو دوسری میں سکتا ہے تو آپ کو یہ بھی کنے رو گیا کہ کہاں سے دیتا ہے اپنی جیب سے نہیں دیتا اپنی جیب سے کوئی بھی نہیں دیتا بلکہ وہ آپ کے ہی ویڈیو سے کماتا ہے اور آپ کے ہی ویڈیو میں سے خود اپنی جیب میں ڈال کر باکیاں پہ دیتا ہے اس بات کا بھی آپ کو اندازہ ہو کیا ہوگا ناظرین اس میں میں ایک بات چھوٹی سی ہو رہا ہے کہ آپ ہمیشہ جب بھی ویڈیو بنائیں آپ کوشش کریں آپ کی ویڈیو لاغ ہو جو بھی سی آٹھ منٹ تک کی جو ویڈیو ہوگی اس میں یوٹیوب آپ کو ایک صرف ایڈ دے گا ایک ایڈ آپ کو دے گا یوٹیوب کی پولیسی کی مطابق آپ کو ایک ایڈ دے گا آٹھ منٹ کی ویڈیو دے گا لیکن جو آٹھ منٹ سے اوپر ویڈیو چلی جائے گی دس منٹ کی بارہ منٹ کی ویڈیو چلی جائے گی اس کے اندر یوٹیوب آپ کو یہ اپرشورتی دیتا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ ایڈ لگا سکتے ہیں آپ تین ایڈ لگا سکتے ہیں چار بھی لگا سکتے ہیں پانچ بھی لگا سکتے ہیں اب آکے دیکھیں کہ ایک ایڈ کے جو بیسے آپ کو مل رہے ہیں جو ارگل آپ کو ایک ایڈ سے ہو رہی ہے ایک ویڈیو پر اگر اسی ویڈیو پر پانچ ایڈ چلی گی یعنی اس ایک ایڈ کو پانچ سے مل رہے گی تو آپ کے ایڈ پر پانچ بنا ہو جائے گی تو آٹھ منٹ سے بڑے ویڈیو پر ایڈ زیادہ لگ سکتے ہیں تو کوشش کریں اچھے کانٹینٹ کے اندر ایسی ویڈیو بنایا کہ اگر آپ سار دیکھیں اور آپ ساری دیکھیں وہ ناپول بیچ میں سے درمیان میں سے سکپ کر کے واپس رہیں تو ناظرم اب ہمارا اولا سوال یہ ہے کہ یوٹیوب آپ کو کب پی کرتا ہے آپ کو پیسے کب دیتا ہے آپ کو پیسے کس حالت میں دیتا ہے ناظرم آپ چینل شروع کرتے ہیں آپ نے چینل شروع کیا مثال کے طور پر آج اسے ایڈ شروع کیا آج آپ نے ویڈیو بنایا کہ اس کے اوپر اپلوڈ کی آپ نے چینل پہلے اپنا کریئٹ کیا اس کے بعد ویڈیو بنائی اپلوڈ کی اب آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اپلوڈ کر رہے ہیں یوٹیوب کے قانون کے مطابق اس کی شرائط مطابق آپ کے پاس ایک ہزار سبسکرائب ہے اور چار ہزار گھنٹے واشٹائنگ ہونا سکتا ہے یوٹیوب پھر آپ کی جو ہے چینل ہے اس کو مرنٹائز کرتا ہے اس سے پہلے یوٹیوب آپ کی چینل کو مرنٹائز نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا دورانیاں یہ ساری شرائط ایک سال کے اندر کھوڑی ہونی ضروری ہے حالانکہ یہ بات نہیں ہے اگر آپ کا ڈرینڈ سال میں بھی آپ کا ایک ہزار آپ کی سبسکرائب پھورے ہوتے ہیں ایک سال کی کوئی شرط نہیں ہے اس میں آپ کو ڈھوڑا نہیں ہے تو اب یہ جو شرط ہے یہ جب تک پوری کرتا ہے آپ کو پوری کرتے ہیں اور مرنٹائز کرواتے ہیں مرنٹائز کے بعد آپ کو پیسے ملنے شکھتے ہیں اس سے پہلے جو بھی ایلکم ہو رہے ہیں آپ کی ویڈیویں شرط رہی ہیں بھلے آپ نے سو ویڈو ڈال دیس بھلے آپ نے پچاس ویڈو ڈال دیس بھلے آپ نے تیس ویڈو ڈال دیس جتنی ویڈیو آپ نے ڈال دیس اگر ایڈ چلتا ہے تو آپ کو ایک روپی اگر دیس اگر ایڈ نہیں چلتا تو نہیں چلتا چلتا ہے تو سارے پیسے اپنی جیمنٹ آتا ہے نہ کہ آپ کو دیتا ہے جب تک آپ کا چینلل مونٹائز نہیں ہو جاتا تو مرنز جب تک آپ کا چینلل مونٹائز نہیں ہو جاتا تب تک آپ کو payment آپ کو earning نہیں ہوتی تو آپ کو اس سوال بھی کیلئے ہو گیا کہ youtube آپ کو کب پیسے دیتا ہے آپ کو کس کا ہی بدا لگیا کہ youtube آپ کو جب پیسے دینا شکل کرتا ہے جب آپ کا چینلل مونٹائز ہو جاتا ہے مونٹائز سے پہلے اگر آپ کی ویڈیو میں چینلل کوئی چل رہی ہے آپ کی کسی کسی ایڈ چل رہا ہے ایک چل رہا ہے دو چل رہا ہے چار چل رہا ہے اس کا آپ کو فائدہ تو اتنا ہوگا کہ آپ کو اس کیونس کو مل رہے ہو لیکن اس کے پیسے آپ کو ہی آئی ہے کیوں کہ اس کے پیسے youtube آپ کو نہیں دیتا اپنے شکل کریں تو نازم آپ کی youtube چینل کو مونٹائز کرانے کا ذیت تھوڑا سا پہلوسیس ہے وہ بھی ذرا میں آپ کو تھوڑا سا تفسید سے کلیے کرنا ہوں لازم اب آپ نے یہ چار ہائدار نٹے واشتائیں اور ایک ہزار سبسکرائبار پورے کرے آپ کو میند کرتے کرتے ہیں اپنے یہ نٹوش رہیت پوری کر لی اب وقت آتا ہے اپنے چینل کو مونٹائز کروانے کا لازم آپ نے چینل بنایا اور اپنے میند دی آپ نے اپنے سبسکرائب اپنے ایک ازار پورے کر لیے بہت سکرائنگی آپ نے چار ازار رنگے پورا کر لیے اب جو وقت آتا ہے وہ آپ کا اپلائی کرنے کا وقت آتا ہے کہ ہمارا چینل اپلائی کرنے کے بعد آپ کو ان کی تیک جو ان کی سٹیٹس ہوتے ہیں آپ کو وہ پروس کرنے ہوتے ہیں وہ چھوٹا سا یہ پروسیز ہوتا ہے اس میں آپ نے بزرگ رہا ہے اس پروسیز میں پہلا جو سٹیٹس یہ ہے کہ آپ نے ان کا جو اگریمنٹ ہے وہ سائن کرنا ہے سب سے پہ challenge اگریمنٹ سائنگ کے بعد آپ نے دوسرا جو آپ کا میرے حسن AS اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایڈسون کا اکاؤنٹ کرنا ہے اکاؤنٹ بنایا ہے جب آپ اپنے اینکرائمنٹ سائنگ کر دیں گے تو ان یوٹ communism خورد آپ کو گائے کرے گا کہ کیسے آپ نے اگیا ان مرد اگر ایڈسون کا اگر ایک ایڈسون کا اگر او کرنایا ہے وہ بالانا ہے لانچولہ جو Google Silence افرام جیسے یوٹیوب بھی اسے پسполر آشتا ہے آپ کو پیسے ہی آ صدا ہے اس طرح گوگل ایٹسٹ çalışان کی گوگل کے ہی ایک آجسن ہے اصل میں آپ کو youtube پیسے نہیں لیتا ہوں اصل میں آپ کو پیسے دیتا ہے جوillon ارنک تھی رہا ہے وہ آپ کو اگل ایٹسٹ دیتا ہے گوگل ایٹسٹ عنے Alien کے ذریعے ہی آپ کو پیسے آتے ہیں گوگل آپ کو پیسے دیتا ہے گوگل ایٹسٹ پیسے دیتا ہے youtube آپ کو پیسے نہیں دیتا ہوں اس بات کو اپنی ش ernrast میں بٹھائیں dat πολύ ایک ہے وہ آپ کوはり ڈی مائے گا جس طور پر دیکھے آئے ڈی اپنے آئے ڈی کارڈ ڈے سکتے ہیں آپ اپنے پاسپورٹ دیکھے ہیں یا آپ اپنے ڈرائیو ب within سال میں سب ایک چیز ان کو دائیں گے Puis ان تھی ویریفائی اس کے ہیں سی universes ہوجائے گی ادمیں آئے ڈی کارڈ پاسپورٹ ڈرائیو ب stakeholder ایسا ہوں اس میں ایک چیز دیتے ہیں پھر ایڈریس کو اوپر ایڈریس لکھا ہوگا ہے آپ کے پاس پورپڑا یا شانفتی کاریکٹر یا آپ کے اپنے ڈرائی ویڈائیس تو اس کے اوپر google pin کیا کرے گا اوپر ایڈریس ایک pin پہلے گا وہ pin آپ کے پاس پہنچے گا اس pin کو آپ نے ویریفائی کرنا ہے اس pin کو جب آپ ویریفائی کریں گے تو گوگر ایڈریس کے پاس آپ کا ایڈریس بھی ویریفائی ہو جائے گا کہ آیا کہ یہ ایڈریس لکھائیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ کا ایڈریس یہ اس کو ویریفائی ہوتا ہے جب آپ کا یہ گوگل ایڈس کا مطعم تیار ہو جائے گا بن جائے گا اس کے بعد آپ کو پیمنٹ میٹھڈ اس کے اندر انٹر کرنے کی آپ کو جازو دے جائے کہ آپ کو پیمنٹ میٹھڈ اس میں انٹر کر سکتے ہیں اب پیمنٹ میٹھڈ کیا ہے پیمنٹ میٹھڈ میں پہلے تین کی صحیح چیزیں آتی ہیں آپ کو شاید پتا ہو پہلے تین طریقوں سے پیسے ملے یوٹیوبرز کو ملا کرتے تھے لیکن اب انہوں نے ایک طریقہ ہی کر دیا پہلے تین طریقے کونچے تھے پہلے تین طریقے ہی تھا ایک ویسٹرن یونیگرز زیادہ پیسے آئے کرتے تھے دوسرا بینک کے ذریعے پیسے آئے کرتے تھا تیسرا آپ کو چیک بزرگے ڈراؤٹ ملا کرتا تھا چیک ملا کرتا تھا آپ کے بھر چیک پہنچائے کرتا تھا تو وہ اس طرح سے ہوتا تھا لیکن اب انہوں نے سارے دو چیزیں ہٹایا کر صرف بینک اکاؤنٹ راگو پر دیا کہ بینک اکاؤنٹ آپ کا ہونا ضروری ہے آپ نے سب سے پہلے بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہے اپنا اور بینک اکاؤنٹ کھلوانا کر وہ گوگل ایڈشن میں اس کو اپنا آپ نے بینک اکاؤنٹ دینا ہے لیکن اس میں آپ نے یاد رکھی ہے ایک بات کہ جو آپ بینک اکاؤنٹ نمبر دیں گے وہ انٹرنیشنل لیول پہ جو قالוג نمبر ہمیں آپ نے اکاؤنٹ نمبر بلتا ہے جو ہم پاکستان میں ٹرانسکشن کرتے ہیں national level پہ جو پاکستان میں ٹرانسکشن کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ایک انٹرنیشن لیول پہ ہوتا ہے وہ آپ نے اس میں دینا ہے اور آپ نے اپناiem بیٹسوک کوڈ بھی اس میں دینا ہے یہ انٹرنیشن لیول پر اسمیں کوڑ پہ ہوتا ہے ہر بینک ایک سوٹ essentials کوڑ ہوتا ہے ہر میں تک UBL کا سارے جبنی براچے ہیں تو آمکا ایک سوچ پور ہوگا اس کے علاوہ HBL کا ایک سوچ پور ہوگا سارے براچے سے پاکستان کا سوچ پور ایک ہوگا تو وہ سوچ پور آپ دیں گے اور اپنے اٹرمیشل اپنا اکاونٹ نمبروں کو دیں گے وہ آپ پہ ایڈ ہو جائے گا اور یہ آپ پہ آپ بلکل ویریفائی ہو گے اب آپ بلکل 100 فیصد اپنا پیسے لینے کے میں پیسے آنے کے قابل آپ کا اکاؤں ہوگیا ہے اب آپ ہم آتے ہیں اپنے اگلے سیٹ دیو اب آپ کا جو اکاؤں ہے گوگل ایٹشن کا اکاؤں وہ آپ کا اکاؤں وہاں سے بیریبائی ہوگیا اور آپ پاکستان کا بینک اکاؤں تھا یہ گوگل ایٹشن کے اکاؤں جو کہ سنگاپور میں اس کا برانش ہے وہاں سے ایڈ ہوگیا اب ڈریکٹ سنگاپور سے آپ کو پیسے آئیں گے اس اکاؤں میں سنگاپور سے پیسے آتے ہیں اس کے سنگاپور سے ڈریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے بھی اس میں کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے اس میں آپ کو یہ بلکل بھی آپ کو ڈھم نہیں ہوگا اس میں کہ میرے سب کو چول کو ڈھکی کو تیسرا بندہ بیچی ہوگا جو پیسا ٹھکی کر جائے گا مجھے آ رہا ہے اندیس ڈالر وہ مجھے بھیج جائے پندرہ ڈالر ایسی برگوار بھیجے اوریجنل جو وہاں سے پیسے آئیں گے سیدھے آپ کے اکاؤنٹ میں آئیں گے اور اوریجنل پر بھائیں گے اس کے اندر دوروں ملے کے کوئی چانس نہیں ہے پریشانی میں کوئی چانس نہیں ہے آپ اس قدر کوئی پریشانی ہوں گے آپ کا اگان صحیح ہونا چاہیے اب ناظرین اب جو محلہ آ گیا آتا ہے وہ دا ہے آپ کو پیمنٹ ملنے کا آپ کو پیسے ملنے کا محلہ آ گیا آتا ہے پیسے آپ کو کیسے ملیں گے کیسے ملنے کا طریقہ کیا ہوگا یہ کترے دن کا total process ہوگا تو لاظرین یہ تقریباً process سوائے ایک مہینے کا پر بھہلی process یوٹیوب کا جو process ہے آپ کو پیسے ملنے کا ایک مہینے پر بھہلی ہے اس کا طریقہ کیا کیا ہوتا ہے وہ ہم آپ کو بھی بتا گئے ہم آپ کو ایک چھوٹی سی بٹھاتے ہیں اب جیسے مثال کا اپڑا سب رہا ہے اگست کا مہینہ آج 16 اگست کا دن ہے جب میں یہ ویڈیو رکار کر رہا ہوں تو اب ہم لیتے ہیں بات پیشلے مہینے جولائی جولائی دوہزار بائی جو اگست سے پہلا پیشلہ مہینہ آتا اس کی مثال ایک ہے آپ نے جولائی میں جتنی ویڈیوز بنائیں جتنی اپلوڈ کی یکم جولائی سے لے کر اکتیس جولائی تک یکم جولائی سے لے کر اکتیس جولائی تک جتنی آپ نے ویڈیوز بنائیں ان کے اوپر جتنے ایڈ سے جتنی آپ کی اس سے ارلک ہوئی اکتیس جولائی کو آگے سارا ایک ڈیٹا بن جاتا ہے اور اپنے باہی بلوڈ ہو جاتا ہے اور پھر یکم اگست کو دوبارہ سے آپ کا نیاہ کاؤن چاہ دو جائے یہ آپ نے یاد کرنا ہے اکتیس جولائی تک آپ نے اپنے پوڑے مہینے اکتیس کا مہینہ آئے یا تیس کا مہینہ آئے جو بھی ہے اٹھائیس کا مہینہ آئے مہینے کے آخری دن آپ کی وجہ سے دوب ہو جائے گی اور اگلے ہی دن جو مہینہ شروع ہوگا تو آپ کا نیا دوبارہ سے چل پڑے گا سسٹم جو آپ کے کرنے کا سسٹم ہے اب یہ جو تیس تاریکو ہے یہ اکتیس تاریکو انتر نے لاغ کیا ہے جو یوٹیوب نے لاغ کیا ہے یوٹیوب اس کا سارا ڈیٹا اٹھائے گوگل ایڈسن کو بھیجتا ہے تقریبا 12 تاریکو 10 کو 11 کو 12 12 سے آگے نہیں کرتا 10 کو بھی آسکتا ہے 12 کو بھی آسکتا ہے 12 تاریک تر یہ آپ کا ڈیٹا جو ہے یہ گوگل ایڈسن کو یوٹیوب بھیج دیتا ہے جو گوگل ایڈسن کے پاس آپ کا ڈیٹا سارا چلا گیا آپ کی ساری امن چلی گئی گوگل ایڈسن اس کو پروسیس میں رکھتا ہے پروسیس میں رکھنے کے بعد گوگل ایڈسن 21 تاریک کی شام کو یا 22 تاریک کی صبح کو آپ کے اکاؤن میں آپ کے پیسے جو ہے ڈالر کی شکل میں وہ آپ کے اکاؤن میں جو آپ نے دیا اکاؤن میں ڈیٹا ہے اس کے ادر آپ کے اکاؤن کے اندر وہ آپ کے پیسے آتا ہے وہاں سے جو پیسے وہ بھیجتا ہے اس کا بھی پروسیس تکریبن 3 دن 3 سے 2 سے 3 دن کا پروسیس ہوتا ہے 2 سے 3 دن working day آپ نے پروسیس کرے ہیں پیسے 2 سے 3 دن پروسیس تاریک کو پیسے آئے 3 سے 25 کو آپ کو پیسے مل جائے گا اگر بیت میں working day نہیں ہیں کوہلڈے آگئی چھوٹی آگئی دو آگئی ایک آگئی چھوٹی آگئی دو دن تو یہ 5 سے 6 دن پر پروسیس سلا جائے گا اور 21 تاریک کے بعد آپ کو تقریبا 26 27 تاریک پر آپ کو پیسے مل جائے گا یعنی آپ اکٹ میں پیسے لکانے والے والے بڑھتے ہیں یہ ٹوٹل پروسیس آپ کو پیسے ملنے کا پرس امید ہے کہ آپ کو یہاں تک بات ساری سمجھ آگئی اب ہم آگئی چلتے ہیں کہ یوٹیوب آپ کو کتنے ویوز پر کتنے پیسے دیتا ہے اب یہ ایک پوائنٹ آگیا مثال تو پہ ہزار ویوز پر کیا ملتا ہے آپ کو دس سلاد ویوز پر کیا ملتا ہے آپ کو ایک لاکھ ویوز پر کیا ملتا ہے آپ کو ایک ملین ویوز پر کیا ملتا ہے یہ چیز آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس میں ایک بات آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کنفرم کچھ نہیں ہوتا یہ ایک کیٹاگریہ کے حساب جہاں یوٹیوبر کو پیسے ملتے ہوتے ہیں کسی یوٹیوبر کو ایک سیم پیمنٹی ملتے ہوتے ہیں مجھے جو ملتا ہے میرے ساتھ والے کو وہ نہیں ملتے ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس میں تھوڑی سی کیٹاگریز ہوتی ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو دارہ برائے ایک ہوتی گرم تو ناظرین اب یہ جو کیٹاگریے اس میں پہلا فیکٹر آپ کو ہوتا ہے کہ یوٹیوب لے دیکھتا ہے کہ کہ которых پاکستان سے پاکستان ہے kimodira الیدھار Hiصل İngiliz Amerika USA جس سے آپ کی زیادہ ویوز جہاں سے آپ کی زیادہ ویوزز آ رہے ہیں اس ساسی سے آپ کی اپنے پیسے میں آنے وید بھی ا deep Finally ہیں دوسرا فیکٹر جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی نشک پر بڑائنہ اسراح کرتا ہے کئی نشیز ہوتی ہیں جو زیادہ پیسے دیتی ہیں کئی نشیز ہوتی ہیں جو کم پیسے دیتی ہیں مثال کے طور پر جو ٹیکسے ریلیٹنڈ نشیز جتنی بھی چل رہی ہیں آن لائن ارنگ کے بارے میں، یوٹیوبرنگ کے بارے میں، ہائی برگیرنگ کے بارے میں، اس قسم کی اور اوپن نشیز، جتنی بھی چل رہی ہیں جتنے بھی یہ آپ کو، لہٰذا ہم آتے ہوں دوسرے فیکٹر کتل ہوگی دوسرا فیکٹر ہوتا ہے یہ آپ کے ٹوپک میں نصاب کرتا ہے، آپ کی نشیز میں نصاب کرتا ہوں ایک ہوتا ہے پریمیم ٹوپک، ایک ہوتا ہے کومن ٹوپک، یہ دو قسم کی ٹوپک ہوتا ہے جو پریمیم ٹوپک ہوتا ہے، وہ ہے ٹیکسے ریلیٹنڈ، جتنی بھی اس کی نشیز ہے ٹیکسے ریلیٹنڈ، آپ یوٹیوبرنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ فائیور کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ آن لائن انکم کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ ساری ٹیک کی نشت ہیں ان میں سی پی سی زیادہ لگتا ہے ان میں زیادہ زیادہ آپ کو ارنگ ہوتی ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کی جو لش ہے اور آپ کو یہ بتا دوں کہ جو کومنٹ آپ پر اور ٹاپکس ہیں وہ بھی اجازہ کے دور پر آپ خود کا بنا رہے ہیں آپ سٹیڈی سے بنا رہے ہیں آپ سیر و شہر کے ریلیٹڈ بنا رہے ہیں وہ کومن لشت ہے اب جو آپ کو ایڈ ملتا ہے وہ آپ کی نشت کے اور آپ کے ٹاپکس کے بلکل ریلیونٹ ملتا ہے کہ آپ کے نشت ایسی ہے اگر آپ کی سیاہت کے نشت ہے تو آپ کو سیاہت سے ریلیونٹ آپ کو ایڈ آئے گے اگر آپ کی ٹیک کی نشت ہے تو آپ کو اس سے ریلیٹر آپ کو ایڈ آئے گے ٹیک کی نشت ہے دنیا میں سب سے بہتر جا رہے ہیں اس لیے سب سے زیادہ یہ پیسے لوگ کمار رہے ہیں دنیا میں سب سے بڑا کامس کا ہو رہا ہے تو یہ زیادہ پیسے کماتی ہے تو یہ ایڈز کے پیسے بھی زیادہ دیتی ہے اس لیے اس کے طرح پیسے اس کا سی پیسی زیادہ بڑھا ہو جاتا ہے باکستان میں باکستان میں باکستان میں باکستان میں سی پیسی چھوٹا ہوتا ہے اس میں بھی زیادہ افداد پیسوں کا آ جاتا ہے نشکی اعتبار سے ناظرین آپ کو دوسرا پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا اب چلتے ہیں پھر تیسے بڑھ گئے اب یہ بھی ایک بڑی بڑی بنیادی بات ہوتی ہے کہ آپ کو جو views آ رہے ہیں وہ کس category کے آ رہے ہیں views دو category کو اٹھتے ہیں ایک ہوتا ہے browser views ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے searching views اب browsing اور searching میں کیا پر ہے searching views جو ہیں ہوئی ہے کہ مثال کہ مجھے کسی چیز سے ضرورت ہے میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں youtube کے لیے میں وہ ہی اس کے اوپر search کروں گا لکھنے ہوا search کر کے جو میرے اوپر سامنے ویڈیو آئے گی میں اس کے اوپر touch کرتا ہوں گا اور میں وہ سننا چرو کرتا ہوں گا یہ ہے searching ویڈیو اور browsing ویڈیوز کو اسی ہوتی ہے جب آپ youtube آل کرتے ہیں آپ کے سامنے جو ویڈیوز چل رہی ہوتی ہے آپ اس کو store down کرتے جاتے ہیں جو آپ کو سمجھ جاتی ہے آپ اس کو click کر کے آپ اس کو سننا چرو کر دیتے ہیں یہ ہے browsing تو اس میں ہی فرق ہوتا ہے جو searching ویڈیوز ہوتی ہیں اس کے اندر پیسے آپ کو زیادہ ملتے ہیں جو آپ کو searching ویڈیوز آ رہے ہیں اور جو browsing ویڈیوز آپ کو آ رہے ہیں اس میں پیسے تھوڑے سے آپ کو کم ملتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کا cpc کا فرق اوپر تھوڑا down ہو جاتا ہے تو ناظرین یہ ساہی بات کو مدد دردتے ہوئے آپ کو 100 فیصد کوئی بندہ نہیں ہی بتا سکتا کہ آپ کو آپ کے ویڈیوز کے اوپر کتنے پیسے ملے گی کوئی بندہ نہیں بتا سکتا میں بھی نہیں بتا سکتا ہے یہ بات یہ جو میرے باتیں آپ کو بتائی ہیں آپ کو مدد دردتے ہوئے تھوڑا ساندازہ بڑا سکتا ہے کہ پھر کتنے پیسے آ سکتا ہے اس کے علاوہ بات اسی ملے گی ہاں جو لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ 1000 فیصد کو مثال کے طور پر ایک ڈالر ملے گا یا 1000 فیصد کو دو ڈالر ملے گی یا 1000 فیصد کو پوائنٹ فائیٹ ڈالر ملے گی یہ آپ کو بتاتے ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس کے اعتبار سے بتاتے ہیں ان کو پیسے آ رہے ہیں جتنے پیسے ان کو آ رہے ہیں جو c pc ان کو لگ رہا ہے وہ c pc آپ کو сим summarize ہو سکتا ہے ان کو بہت بڑا c pc لگ رہا ہو ایسے بھی بندے ہیں جن کو 1000 فیول کے اوپر 2 $ مل دا رہا ہے ایسے بھی بندے ہیں जن کو 10 000 فیول کے اوپر 2 $ 3 $ نہیںادے ہیں ایسے بھی اس طرح ہیں تو لاظرین یہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی جو بات ہم آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں میں ہم تسلمتے ہیں کہ کتنے بیوز پر آپ کو کتنے پیسے میرے یہ آپ محنم کرتے رہے اللہ آپ کو کامیاب کرے گا آپ اپنی محنم پر فوکس کریں آپ اپنی محنم پر جب بڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایک جو قومت نشاط لے اگر آپ کو اس حال کے طور پر ہے آپ کا جو mind ہے کو ملش میں چل رہا ہے کسی فوڈ میں چل رہا ہے یا education میں چل رہا ہے اور آپ نے اسی کو اپنا لیا رشت تو قومت ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے جس کے پاس تھوڑے سبسکرائبر عام سبسکرائبر ہے مثال کے طور پر لاکھ اور لاکھ سبسکرائبر ہے اس سے آپ بڑھ جائیں گے کیونکہ آپ کو پاس مilyons آر سبسکرائبر آپ کے پاس آ چکے ہیں یہ آپ کو محنت میں ساتھ کرتا ہے آپ کو پاس جو بھی نشے آپ محنت کریں آپ اس جس کو سوچنا چھوڑ دیں گے اس میں زیادہ پیسے آئیں گے اس میں کم پیسے آئیں گے اس جس کو سوچنا چھوڑ دیں گے کتنے کیسے آئیں گے آپ صرف اپنی محنت کرتے رہیں انشاءاللہ بہت جو طلاب آگ آپ کو کامیاب کرتے گا تو ناظرین یہ دی ہماری آپ کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو طریقے سے ہم نے کچھ سمجھائے کوشش کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بہت اچھے طریقے سے چلا سمجھ آگئی ہوگی اب جن دوستوں کے دماغ میں تھوڑا سا ڈاؤڈ سا وہ ڈاؤڈ کیلئر ہو گیا ہوگا تو ناظرین اب ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں اگلے ہی ایسے ہی بہترین ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اسلام علیکم